میکو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں نے دو دو ویلوگ کیوں شیئر کیے ہیں ایکچلی یہ میرا بہت پرانا ویلوگ تھا تو مطلب کہ میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتی تھی بہت سی اپنی پرسلن باتیں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتی تھی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہر انسان کی جو لائف ہوتی ہے نا آئی تینگ سو کہ مشکل ہی ہوتی ہے تو میں نے بچپن سے سروائے کیا ہے اور 2019 کی بات ہے جب میری جوب تھی بہت اچھی جوب تھی تو وہ میری چلے گئی تھی میں ہسپیٹل میں جوب کرتی تھی تو وہاں پہ میں تھی ڈائٹا اینٹری اپریٹر تو انہوں نے یہ میرے ساتھ کیا کہ انہوں نے میری نائٹ شیفٹ لگا دی جس کی وجہ سے میں میرے گھر میں آلاؤ نہیں ہے نائٹ شیفٹ کرنا اور ہم لوگ رات کو بھائی نہیں نکلتے تو ہمارے گھر میں بلکل بھی آلاؤ نہیں ہے تو یہ انہوں نے گپلا کیا جس کی وجہ سے میری جوب چلے گئی اور میں نہیں کر سکی تو پھر اس کے بعد میں نے 2020 میں اپنا چینل شروع کیا بیا ملک کی نیم سے اور آج بہت زیادہ ترقی پہ میرا چینل ہے اور مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے کہ اب لوگ مجھے جانتے ہیں لیکن میری جو جرنی تھی وہ بہت زیادہ مشکل تھی میں نے بہت کچھ بہت کچھ سروائے کیا میرے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے اور بہت تنگی دیکھی اور ہمارے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ٹی وی بھی نہیں ہے اور ہمارے گھر اب تو ہے لیکن یہ ایسا بلکل نہیں ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی میں اس وقت بھی افورڈ کر سکتی تھی اور میں اب بھی بھی افورڈ کر سکتی ہوں الحمدللہ لیکن ہمارے گھر میں بہت زیادہ سکتی ہے میری ماما نے مجھ پہ بہت زیادہ مطلب کہ ہم پہ بس سکتی تھوڑی سی لگائی ہوئی ہے اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو جو میں نے دیکھا ہے لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے کرنے کی پرمیشن نہیں ہے اور میں آٹ اف سیٹی نہیں جاتی اگر بہت بہت ارجنٹ کام ہو یا پھر ویلوگ وغیرہ بنانا ہو تو پھر اب ملی ہے مجھے پرمیشن لیکن ادروائس مجھے آٹ اف سیٹی جانے کی بھی پرمیشن نہیں ہے ہر لائف ہر ایک کی جو میں کہتی ہوں آپ لوگوں کی لائف بھی مشکل ہوگی لیکن آپ لوگوں کو کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے آپ فوراں سے اس کو جج کر لیتے ہو کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس طرح دوسرے کا دل بھی دکھ سکتا ہے اور بہت آپ کو یہ اندازل نہیں ہے کہ اگلا بندہ کس تکلیف سے گزرا ہے تو میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ مجھے سپورٹ کریں اور آپ لوگ جیسے مجھے کر رہی ہیں مجھے میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے بہت اچھی طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں تو آگے بھی کرتے رہیں اور الحمدللہ الحمدللہ میں ایسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ڈیلی بھی لوگ شیئر کرتی رہوں گی اور ڈیلی بھی لوگ شیئر کرتی رہوں گی اور میرے چینل کو اتنا ترقی تک پنچانے کے لیے بس آپ سے یہ تھوڑی سی باتیں تھی جو شیئر کرنی تھی اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کہ مجھے آپ کی زندگی جی نہیں ہے اور آپ جیسے انجوائے کر رہے ہیں تو آؤ آؤ میری زندگی جیو اور میں تو کہوں گی آپ لوگ آؤ اور آپ لوگ دیکھو مجھے کہ میں کسنا سٹرگل کر رہی ہوں اور ابھی تک کر رہی ہوں تو جب تک میں ابھی بھی محنت نہ کروں میرا چینل تو کوئی نہیں نہ دیکھے گا تو محنت تو کرتے ہی رہنا ہے اور اسی طرح کرتے رہنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ لوگ یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میرے فادر نہیں ہے اور جس کی وجہ سے میں نے زیادہ محنت کی ہے اور بہت زیادہ محنت کرنی پڑی بچپن سے ہی وہ مطلب ان کی دیتھ ہو چکی تھی جب میں میرے آہل سے میں دس سال کی تھی جب میرے فادر کی دیتھ ہو گی تھی اور دب سے ہی میں سٹرگل کرنے لگی ہوں کسی نے سپورٹ نہیں کیا فیملی میں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے مجھے کسی نے بھی نہیں کیا آپ یہ پوچھیں گے کہ کیوں نہیں کیا یہ وہ تو یہ اب یہ تو میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی یہ بس اب ان سے جا کے پوچھ رہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا تو میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی اور اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی اور خیر اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آن لائن کام کے بارے میں ہمیں بتا دیں تو آن لائن کام جو ہے وہ پہلے آپ کو ریجسٹر ہونا پڑے گا اس پہ اور پھر آپ کو اپنے بجلی کے بل بھی آپ کو سمیٹ کروانے پڑیں گے اس کا ایک پرسیس ایک طریقہ ہے اور وہ میں آپ کو اس کے ڈسکرپشن باکس میں ان کا لنک ڈال دوں گی شمائلہ کے نیم سے ان کا ان کی ویب سائیڈ ہے اور وہ آپ کو سارا کچھ گاڑ بھی کر دیں گے آپ کو سکھا بھی دیں گی اور آپ گاڑ بیٹھے آن لائن کام بھی کر سکتے ہیں تو بس یہ تھی میری جنری جو میں نے آپ لوگ سے شیئر کرنی تھی اور بہت زیادہ مجھے سکون مل رہا ہے کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ آپ لوگ میری ایک فیملی بن چکے ہیں اور میں نے اپنی فیملی کو اپنی ساری لائف کے بارے میں بتا دیا ہے اور آج مجھے بہت سکون ملے ہیں کیونکہ انسان جب بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے نا اور جب تک وہ کسی سے بات نہ نہ کرے تو تب تک وہ اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ سیڈی رہتی ہیں لیکن جب تک وہ کسی سے جب بات کر لیتا ہے تو اس کو سکون بھی مل جاتا اور ایسے ہی مجھے آج بھی سکون ملے ہیں تو آپ نے اس ویلوگ کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے تو کیسی لگی آپ کو میری سٹوری اور مجھے رہے گا آپ کے فیڈبیک کا انتظار ہمیشہ کی طرح اور اگلی ویڈیو کے لیے با بائے اللہ حافظ ٹیک کیئر